اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی ایزی سی ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ دیسی ڈیزرٹ ہے اور اس کا نام ہے زردہ سوائیاں تو بڑی کوئی کسی ریسپی ہے کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بزار سے یہ پیکٹ لیا تھا سوائیوں کا کشمیری سوائیاں اور یہ ہم نے موٹی والی سوائیاں لی ہیں ہم بھی ویسے یہ پہلی باری ٹرائے کر رہے تھے تو اینڈ پہ آپ کے ساتھ ریویو بھی شیئر کر دوں گی تو خیر پیکٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے اب چلیں اس کو بناتے ہیں پہلے ہم نے دیسی کی اس میں ایڈ کیا اگر آپ لوگ دوسا گھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے سوائیوں کی اس پیکٹ کو توڑ دیا تھا مطلب سوائیاں ہم نے توڑ دی اور اب آپ نے دیسی کی کے ساتھ اس کو فرائے کر لینا ہے ایک سے دو میرے تک اس کو فرائے کریں یعنی آپ نے جتنا سو کلر دینا چاہتے ہیں اتنا آپ اس کو کلر دے دیں مطلب اپنی مرزی کے مطابق آپ لوگ دیکھ لیں اس کا گورلن سا کلر آ جگا گورلن براؤن کر رہا تو اس کے بعد آپ اس کے اندر پانی ڈال یہ تقریبا ہم نے ایک کپ پانی سکیند ہے ایڈ کیا ہے اب آپ نے اس کو پکانا ہے سوائیوں کو تو ایک سے دو میرے تک ہم نے اس کو پکایا ہے اور تقریبا ایٹی پرسن تک ہماری سمائیاں پک گئی تھی آپ لوگ کو اس کی شکل سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا اب اس کے اندر ہم ایڈ کرنے لگی ہیں الائچی اور ساتھ میں شکر میں چھے ٹیبل سپون شکر ایڈ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ لوگ چینی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چینی کر سکتے ہیں اور میٹھا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں مجھے چھے ٹیبل سپون ایڈ کرنا تھا تو میں نے وہ کر لیا اچھا اب جیسے آپ نے شکر ڈالیا یا چینی ڈالیں گے تو چینی وغیرہ بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو آپ نے ایک تو فوراں سے فلیم کو لو کر دینا ہے کیونکہ ورنہ پھر چینی نیچے سے لگنے لگ جائے گی تو دیکھیں آپ لوگ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ شکر نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا تھا شکر ملٹ ہونے لگ گئی تھی اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اب آپ اچھے سے اس کو باقی کا ٹونٹی پرسن اس کو پکائیں ایٹی پرسن تک سوائیاں ہماری اور لڈی بوائل تھی اب باقی کا ٹونٹی پرسن پکانا ہے ادھر ہم لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے تو کچھی کچھی تھوڑا سی لگ رہی تھی تو تھوڑا سا پانی ہم نے اور ڈال دیا تھا تاکہ ہم لوگ اس کو پھر مزید پکا لیں اب اس کے بعد ہم نے پھر ایٹ کر دیا تھے بادام اور سواد میں گری یہ آپ لوگ اپنی مرزی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ تک مزید پکانا ہے اور اس کے بعد آپ کی زردہ سوائیاں ریڈی ہو جائیں گی سوائیاں کبھی بھی آپ نے آور کک نہیں کرنا نہیں تو حلبہ بن جاتی ہیں ہمیشہ آپ نے ان کو ایسا ہی رکھنا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم نے بھی پہلی بار یہ ٹرائے کیا ہے اور بہت مزید کی بنی تھی آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا کوئی ایک سی ہے کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے نہ ہی اتنا خرچہ ہوتا ہے مزید ایسے ریویوز اور ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز بیل اگر بٹن کو پریس کرنا مت بولے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو یہی تھی آس کی ویڈیو اللہ حافظ